مجھے تھوڑے سے بلو فیشری کے پیس ملے اور لٹینہ فیشری کے پیس ملے جو کہ میں نے اپنے سیٹ اپ کے لئے بائی کیے ایک نظر آپ لوگ مارکر کی طرف ڈالیں تو مارکر جو ہے کافی گرم تھی اور کافی لوگ اپنے برڈز بیچنے اور کافی لوگ اپنے برڈز خریدنے کے لئے آئے تھے السلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سے فریک تھاکوں کو تو ویلکم کرتے ہیں آپ سب کا ایک نیو ویڈو کے اندر آج کی ویڈو کے اندر ہم اپنے کیجیز کے لئے کچھ برڈز لے کریں گے جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں میں نے آپ لوگہ کوئی سے کہا تھا کہ سنڈے والدین میں اپنے سیٹ اپ کے لئے کچھ برڈز لے کر آئے گا تو آج ہم اپنے سیٹ اپ کے لئے برڈز لہنے چلتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ کیجیز ہیں جیب میرے سیٹ اپی خالی تھو جو مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے تو ان کے لئے ہم کچھ برڈز لے کے آتے ہیں برڈز لا کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم کون سے برڈز لے کے آئے فیسی تو آپ لوگ برڈز اویل ایک سے بھی بائی کر سکتے ہیں ہم وہاں سے آپ کو اچھے برڈز مل جائیں گے برڈ میں سنڈے برڈز مارکٹ سے جا کے برڈز لے کے آنگا تاکہ آپ لوگوں کو وہاں کے ریٹس کا بھی اپڈیٹ دوں کہ مجھے کون سا برڈ کتنے کا مل رہے میں نے کون سے برڈز میں سیٹ اپ کے لئے لیے تو اب ہم لوگ مارکٹ کی ضرف چلتے ہیں ایسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اتوار کا دن ہے اور مارکٹ میں کافی زیادہ رش ہے تو ہم یہاں پہ کوئی اچھے بھائی ڈونڈتے ہیں جس کے پاس اچھے سے برڈ ہو اور پھر اس سے باتچیت کرتے ہیں ہمار بتاتے ہیں کہ کون سا برڈ وہ کتنے ریٹ میں دے رہا ہے اور ہم نے کون سا برڈ لینا ہے جب بھی آپ لوگ سنڈے مارکٹ میں جائے تو کوشش کریں اپنے گھر سے چھکی اور اپنے پاس کچھ ایکسٹر پیسے لازمیں لے کے جائیں کیونکہ ہو سکتا ہے وہاں پہ جا کے آپ کو کوئی اچھا برڈ مل جائے آپ کے پاس پیسے کم ہو تو اس لیے پیسے ہمیشہ اپنے پاس تھوڑے زیادہ رکھیں تاکہ جب بھی کوئی برڈ آپ کا پساند آئے آپ برڈ لے لیں تو یہ مارکٹ میں کچھ در پھرنے کے بعد مجھے کچھ برڈ اچھے لگے ہیں جو کہ لب برڈز ہیں اور یہ بھائی کے پاس فیشر لٹینو اور بلو فیشز کے کچھ پیسیز تھے جو کہ دیکھنے میں کافی ہیلتی اور کافی اچھے سائج کے لگ رہے تھے لیکن مجھے اپنے سائج اپ کے لئے سیمپل فیشن نہیں بلکہ کچھ اچھے برڈز چاہیے تھے جب بھی آپ لوگ سنڈے مارکٹ میں جائے تو کوشش کریں اور دیکھیں کہاں کچھے ہیلتی اور کہاں سٹریٹ برڈز ملتے ہیں وہاں سے بائی کریں اسی طرح میں نے مارکٹ وزیٹ کی اور مجھے تھوڑے سے بلو فیشری کے پیس ملے اور لٹینو فیشری کا پیس ملے جو کہ میں نے اپنے سیٹ اپ کے لئے بائی کیے آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ میں نے یہ برڈز کتنے کے بائی کیے تو میں نے جو لٹینو فیشری کے پیس ہے وہ سینتی سو پیر اور بلو فیشری کا پیس پندر سو پر پیس کے حساب سے لیا جو کہ میرے خیال میں کافی اچھی ڈیل ہی اگر ایک نظر آپ لوگ مارکٹ کی طرف ڈالیں تو مارکٹ جو ہے کافی گرم تھی اور کافی لوگ اپنے برڈز بیچنے اور کافی لوگ اپنے برڈز خریدنے کے لیے آئے تھے اگر آپ لوگ اپنے برڈز بیچنا چاہتے ہیں اور آپ کے برڈز و لیکس پر نہیں بکرے تو آپ اپنے برڈز مارکٹ میں جا کے سیل کر سکتے ہیں اور آپ کو اپنے برڈز کے لئے کافی اچھی پرائز مل جائے گی فائنلی میں آپ گھر آ چکا ہوں میرے یہ والے کیج میں کچھ سٹھیلنگ کے پٹھے پڑے ہوئے تھے تو سب سے پہلے میں ان پٹھوں کا پگر کے اوپر والے کیج میں شفٹ کر لیتا ہوں تاکہ جو مارے لب برڈز ہیں وہ یہاں پہ میں چھوڑ سکوں جب بھی آپ لوگ باہر سے کوئی نئے پرنٹر لے کے آئے تو ان کو اپنے کیج میں چھوڑنے سے پہلے جو دانہ پانی ہے وہ نکال لیں کیونکہ جب برڈ باہر سے آتا ہے تو اس کا جو تمپریچر ہے وہ کافی چینج ہوتا ہے اور اس کو جاتے ساتھی آپ کو دانہ پانی نہیں دینا چاہیے اس سے آپ کا برڈ جو ہے مر بھی سکتا ہے جب بھی برڈ لے کے ہیں پہلے اس کو سمپل کیج میں چھوڑیں تھوڑی دیر بعد اس کو دانہ پانی پروائیڈ کریں میں باری باری سب برڈز کو کیج کے اندر چھوڑ دوں گا جب بھی آپ برڈز لے کے ہیں تو کوشی کریں پٹھے لے کے ہیں اس کا فائدہ آپ لوگوں کو یہ ہوگا کہ آپ اپنی مرضی سے پیر بنا سکتے ہیں ہنانکہ پتہ لگ جائے گا کہ کونسا جو میل ہے وہ ٹھیک ہے کونسی فیمل جو ہے وہ ٹھیک ہے اگر آپ بریڈر پیس لے کے آئیں گے تو آپ اس کو کچھ دل اگر اپنے پاس رکھیں گے ابھی تو کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہونے والا کیونکہ کوئی بھی آپ کو اپنی اچھی چیز نہیں پروائیڈ کرتا ایسا پوسیبل بھی ہے کہ آپ کو اچھے پیس مل جائے ہیں بہت یہ کافی کم چانسز میں ہوتا ہے کہ آپ کو اچھے پیسز ملیں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈے پر سند آئی ہوگی تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا فی امان اللہ